السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہر صدر سید شارق نقشبندی صاحب زلا صدر جناب عبدالسمیر صاحب اڑکے صاحب پاردے صاحب ڈھگے صاحب اور اس جلسے کو منعقد کرنے والے اس جلسے کے روح روح حاجی عساق صاحب خیروس صاحب ایوب جاگردار صاحب زمیر قادری صاحب اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے شہر کے اندر دیوانہ وار کفیت سے پھرتے مجلس کی پرچم کو ہاتھوں میں تھما کر مجلس کی بات کو گھر گھر تک کے پہنچانے والے معززین عزیز دوستو بزرگو نوجوانو میری عزتدار ماں اور بہنو گزشتہ سال یہوں میں تاسیس جب منایا جا رہا تھا آج میں نے فیس بک کے اوپر دیکھا اور ہمارے دو تین ساتھیوں کو بھیجا وہ دار السلام میں منعقدہ پروگرام کے اندر سید امتیاز جلیل صاحب تشریف نہیں لاسکے تھے اس وقت وہ بہت سخت علیل تھے عجیب اتفاق ہے کہ آج وہ اپنی والدہ کو ان کی خدمت کی وجہ سے ان کی والدہ آئیسیوں میں ہے بیمار ہے علیل ہے اس کی وجہ سے یہاں تشریف نہیں لاسکے آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ انتیاز جلیل صاحب کی والدہ کو صحت کاملہ آجلہ مستمرہ عطا فرمائے اور جتنے یوم تاسیس کے موقع پر بانیان ہیں جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کی بنیاد رکھی تھی وہ جو تمام مرہومین ہو گئے جنہوں نے بہت زیادہ قربانیہ دی جان مال لگا کر اس کو پروان چڑھایا ان تمام مرہومین کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے انہیں جنت الفردوس میں عالی جگہ نصیب فرمائے یہ یوم تاسیس مجلس اتحاد المسلمین کا یہ جلسہ اس شہر کے اندر ہو رہا ہے عزیز دوستوں اور بزرگوں آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین جب سے اس ملک کے اندر سیاست میں آئی ہے تمام اپوزیشن پارٹیوں کو اس نے آئینہ دکھایا ہے کہ سچ بات مان لیجیے چہرے پہ دھول ہے سچ بات مان لیجیے چہرے پہ دھول ہے الزام آئینوں پہ لگانا فضول ہے بہت زیادہ الزام لگاتے تھے لیکن انہیں یہ اوقات بتانے والی اگر کوئی پارٹی ہے تو اس کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے سیاست کے شعبے میں سیاست کے میدان میں آنے کے بعد انہوں نے ملک کے پورے حکمرانوں کو یہ بتلایا کہ اگر تمہیں اس ملک کی ترقی پسند ہے اگر تم اس ملک کی اور ملت کی ترقی چاہتے ہو تو سیاست اگر کرنا ہے تو اسلامی بنیادوں پہ تمہیں کرنا پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے انسانوں کی خدمت کی ہے اس جذبے کے تحت تمہیں خدمت کر کے لوگوں کے دلوں کو جیتنا پڑے گا اس ملک کے اندر ایمان درانا سیاست اگر کسی نے کر کے لوگوں کے سامنے پیغام پہنچایا ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین کے ہوئیسی برادران ہیں بیرشتر عصد الدین سوی عویسی صاحب اکبر الدین عویسی صاحب شب و روز اس مجلس کو پروان چڑھانے کے لیے لگے ہوئے ہیں اور کیوں نہ وہ لگتے اس لیے کہ انہیں بانیان کی اس فکر کو عام کرنا ہے پورے ملک کے اندر جا جا کر اس پیغام کو پہنچانا ہے اس مجلس کے بانیوں میں حضرت مولانا عبدالواحد عویسی مرہوم رحمت اللہ علیہ جنہوں نے جیل کی صعوبتیں برداشت کی جنہوں نے اپنا جان اور مال لگایا وہ ایک بہت بہترین وکیل ہونے کے باوجود اس قوم اور ملت کی بہت زیادہ خدمت کی لیکن آپ کے زہر میں ہونا چاہیے کہ مجلس اتحاد المسلمین جو اسلامی بنیادوں پر انسانی بنیادوں پر بظلوموں کے لئے کام کرتی ہے اس کے پیچھے اگر کسی کی فکر ہے تو وہ ایک عالم دین کی ہے جو حضرت مولانا عبدالواحد عویسی کے نام سے مشہور ہے میرے عزیز دوستو اس علم کی روشنی نے انہیں قوم اور ملت کی خدمت کے لئے اپنی وقالت کو تک کے قربان کرنے کے لئے تیار کیا اور انہوں نے یہ وہ چھوٹا سا جو پودا لگایا تھا آج تناوہ درخت کی طرح پورے ملک کے اندر چرچاں کر ہے تو وہ ایمائم کا ہے اور مجلس اتحاد بنسبین کا ہے میرے عزیز دوستو آج آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مظلوم ہوتا ہے اس کی مدد کرنے کے لئے جیسے ڈاکٹر عبدالغفار قادری صاحب اپنے شہر کے علاوہ اپنے مرٹوانا کے علاوہ ویدرب کے اندر بھی جاتے ہیں دوسری جگہوں پر بھی پہنچتے ہیں اپنا جان اور مال لگا کر بے لاؤس اس کو پروان چڑھانے کی فکر میں شب و روز کوشا ہے میرے عزیز دوستو یہ مجلس مخلصوں کی جماعت ہے ایمانداروں کی جماعت ہے ٹھیک ہے ہمارا اپوزیشن جو ہے بہت تگڑا ہے وہ ہماری خامیوں کو تلاش کرتا ہے وہ ہماری خوبیوں کو برداش نہیں کر سکتا اس لئے الزام پہ الزام لگا دیتا ہے لیکن ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں ہم ثبوت دے سکتے ہیں جس گلی کوچوں میں آپ چلتے ہیں وہاں پر یہ ہمارے کارپوریٹر حضرات نے جس طریقے سے بیلاوز خدمت انجام دی ہے سڑکے بہترین ہیں روشنی کا انتظام کیا ہے چھوٹے چھوٹے مسائل پر انہیں فرم کر کر لوگ بلاتے ہیں ایک خادم کے طور پر وہ ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں کام کرنے سے دلوں کو جیتا ہے انہوں نے چاہے کتنی بھی پارٹیاں آ جائے کتنا بھی اپوزیشن تگڑا ہو اور یہ بدنام کرنے کی الزام لگانے کی کوشش کرے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اس لئے کہ ان کا کام بولتا ہے مجلس کام کرنے والوں کی جماعت ہے دیوانا وار قیفیت کے ساتھ گلی کوچوں میں گلی سے لے کر دلی تک کے آواز اٹھانے والی جماعت کا نام کوئی اگر ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہیں انشاءاللہ موقع آئے گا تفصیل سے ساری باتیں کریں گے میں اپنی بات کو یہی اس لئے ختم کر رہا ہوں کہ میرے بات اور بھی مقرن ہیں اللہ جلشانو مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين نیا سورج نکالا جا رہا ہے نیا سورج نکالا جا رہا ہے دیئے میں تیل ڈالا جا رہا ہے نہ ہار اپنی نہ جیت اپنی مگر سکہ اچھالا جا رہا ہے ہمیں بلیات کا پتر ہے لیکن ہمیں بلیات کا پتر ہے لیکن ہمیں گھر سے نکالا جا رہا ہے آج یہ جلسہ جس مقصد کے لیے رکھا گیا آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی بنیاد چو سٹ سال پہلے رکھی گئی تھی اور آج مجلس پھیلتے پھیلتے ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچ گئی ہے آپ اگر دیکھیں تو یہ جماعت کل تک تلنگانہ تک محدود تھی اور ہمارا ایک ہی ممبر پارلیمنٹ آلی جناب بریشتر اسدودین عویسی کے نام سے جانے جاتے تھے لیکن الحمدللہ آپ کی کاویشوں سے آپ کی میند سے اور اورنگ آباد کی غیور عوام کی بدولت اورنگ آباد سے یہ ایک رکھ میں پارلیمنٹ امتیہ جلیل صاحب کے رکھ میں ہمارے سامنے ہیں میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پچھلے اسمبلی انتخابات میں ہم کئی کم پل گئے تھے اس لئے ہمیں کامیابی نہیں ملی ہم بہت خریب آ کر ہماری دو نشستے کامیاب نہیں ہو سکی تھی لیکن انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ مجلس اتحادل مسلمین کے لئے بہت سنیرہ ہوگا بہترین ہوگا میں یہ جانتا ہوں یہ دعوی سے کہہ سکتا ہوں کہ اورنگ آباد میں جب پچیس مجلس اتحادل مسلمین کے کارپٹل یہاں پر چھنکر آئے تھے اور ایک تاریخ بنی دی اورنگ آباد میں ہر کونے میں دلیت مسلم اتحاد کے چرچے ہونے لگے تھے اور آپ میں دیکھا کہ آج اورنگ آباد تبدیل ہو رہا ہے آج اورنگ آباد کی ترخیہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ترخیہ ہے یہ صرف مجلس اتحادل مسلمین کی دین ہے میں نے یہاں پر دیکھا کہ آج بھی اس وارڈ میں عساق حاجی صاحب جہاں پر ہمیں کارپٹل نہ ہوتے ہوئے دو سال کا موقع گزر گیا ہے لیکن وہ آج بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ یہ وار شدر گیا ہے یہ ورڈ اس کی زندہ مثال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے لوگ یہاں پر یہ دعویٰ کر دے ہیں کہ آپ کیوں کام کر رہے ہیں ہمیں مجلس کا ہر قائلی کرتا کسی نہ کسی طریقے سے کام کرتا ہے ہمارے تقریباً وارڈوں میں بہت بہترین کام ہوئے ہیں یہی بات ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کی نشست اسی وجہ سے جیتی تھی میں یہاں پر بہت سے مخریب بیٹے ہیں مختصر بات کروں گا اور اپنی بات کروں گا ایک شیر جو میرے ذہن میں آ رہا ہے سچ کہوں مجھ کو یہ عنوان برا لگتا ہے سچ کہوں مجھ کو یہ عنوان برا لگتا ہے ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے اور کتنی مصروف ہو گئی ہے دنیا دیکھو ایک دن ٹھہرے تو میمان برا لگتا ہے اور میرے اللہ میری نسلوں کو ذلت سے نکال ہاں پھیلائے مسلمان برا لگتا ہے کہ آپ اور میں اپنی بات کرتا ہوں ختم کرتا ہوں خدا حافظ جنہوں نے شوق کو ہمراز کر رہا ہوں یا الہی میری عقیدت کی لاز رکھنا میں تیرے نام سے آغاز کر رہا ہوں یہ جو مجھلی سے اتحاد المسلمین ہیں آج 64 سال کا یوم تحسیز منایا جا رہا ہے یعنی کہ 64 بھی سال گیرہ منای جا رہی ہے یہ پارٹی انیس سو ستہ ون کے اندر حیدر آباد کے اندر اس کو جو ہے تو قائم کیا گیا اس کے فانڈر جو تھے عبدالواحد عویسی صاحب انہوں نے جو ہے تو یہ پارٹی کو وہاں پر شروع کیا اور یہ پارٹی جب اتحاد المسلمین کے نام شروع کی گئی 1956 میں تو ان کے اوپر ایک دباو ڈالا گیا ان کو مشبور کیا گیا کہ آپ یہ پارٹی کے نام کو بدل دو اس مجھلی سے اتحاد المسلمین پارٹی کا نام بدلی کرو تو اور یہ پارٹی کو سیاسی پارٹی نہیں بلکہ سماجی پارٹی ڈکلئر کرو عبدالواحد عویسی صاحب نے انکار کیا ان کو جیل میں ڈال دیا گیا جیل میں ڈالنے کے بعد 11 مہینے جیل کی مصیبتیں اور صحبتوں کو برداشت کرنا پڑا اور اس کے بعد ان کی رہائی ہوئی رہائی کے بعد یہ عالم تھا مجلے سے اتحاد المسلمین کو دیکھ کر اور عویسی برادوان کو دیکھ کر لوگ ڈر رہے تھے لوگ ان کو دیکھ کر اپنے دروازے کھڑکیاں بند کر رہے تھے جب انہوں نے وہاں تو عیسی جو یہ پیشے سے وکیل بھی تھے بہت خابل اور ہوشیار وکیل تھے انہوں نے وہاں پر سو پروگرام وہاں پر لیا سو پروگرام کے اندر جو پہلا پروگرام تھا پہلا پروگرام جو لیا گیا وہاں تو اسی کا جیل سے چھوٹنے کے بعد اس پارٹی کے لیے اس وحیت تحاد المسلمین پر ان پارٹی کو قائم کرنے کے لیے پہلا جو پروگرام لیا گیا وہ سو پروگرام کے پہلے پروگرام میں صرف دو آدمی تھے دو لوگ کھڑکیاں اور دروازے مجھے چھپ چھپ پر دیکھ رہے تھے یہ کون کتنے آدمی ہیں صرف دو آدمی تھے لیکن عبدالوائد اور اسی نے ہمت نہیں ہاری اور یہ سب تھی ہلالی پرچم کو لے کر چلتے رہے جب آخری جلسہ ہوا تو دو لاکھ پبلک اس جلسے میں موجود تھی اور سب سے پہلے انہوں جو ہے تو وہاں پر اس کے بعد اس کی باغ دور سلطان سلاہ الدین عویسی کے ہاتھ میں آئی اور یہ جو عبدالوائد عویسی نے یہ جو ایک پودا لگایا تھا یہ ایک تناور درست بنتا گیا اور وہ اس سے مستفید ہوتے گئے اور اس پارٹی سے فائدہ اٹھاتے گئے جب یہ باغ دور سلطان سلاہ الدین عویسی کے ہاتھ میں آئی ان کے ہاتھ میں یہ باغ دور آئی تو انہوں نے پائدہ الیکشن انیس سو ساڈ میں کارپورٹ رکھا لڑا اور وہاں پر جیت حاصل کی اس کے بعد یہ سلسلہ جیت گا انیس سو باسٹھ کے اندر ایمیلے کے الیکشن لڑا اور جیت گئے موسیق سل بائیس سال تک ہیدر آباد کی اسمبلی کے اندر سلطان سلاہ الدین عویسی ایمیلے بن کر رہے اس کے بعد یہ سلسلہ نور نے ہی رکا اور یہ کافلہ آگے بڑھتا گیا سلطان سلاہ الدین عویسی کی قیادت میں ایمائی ام مدنس اتحاد المسلمین کا بیس سال تک سلطان سلاہ الدین عویسی ممبر آف پارلیمنٹ رہے اور یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج تک یہ سلسلہ برادران کی مہربانی ہے کہ یہ اتحاد المسلمین موقع رہے تھے ہیدر آباد کا ایک چیس منسٹر تھا چندہ ریوڈی جس کا نام تھا کہہ رہا تھا کہ یہ میں ایمائی ایم کو ختم کر دوں گا میں مجلے سے اتحاد المسلمین کا نام اور نشان مٹیا دوں گا اور بہت پریشان اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا سلطان سلاہ الدین عویسی کو اور جب جیل سے چھوٹ کر آئے تو انہوں نے کہا یہاں پر وقت کم ہے اور بھی مقررین باقی ہے تو میں مختصر میں کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ چندہ ریوڈی ایک اسی ایم تھا اس نے کہا کہ میں اتحاد المسلمین کو ختم کر دوں گا لیکن انہیں سلطان سلاہ الدین عویسی کو جیل میں ڈالا گیا اس کے بعد جب چھوٹ کر آئے تو اگرانہ اسمبلی کے اندر اس کو للکا رہا کہ چندہ ریوڈی سی ایم صاحب تم ہمیں کیا ختم کرو گے ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دن نہیں زمانہ ہم سے ہے زمانے سے ہم نہیں یہ سلطان سلاہ الدین عویسی نے ان سے کہا اور یہ سلسلہ چلتا رہا اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ پارٹی ہیدراباد کے لوگ کانگریس کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ پارٹی نائک پل سے لے کے بارکس تک چلنے والی ہے لیکن الحمدللہ الحمدللہ میرے قائد محترم بیریسٹر آتا تو تیرہ میں تھی کی جب خیادت ان کے ہاتھ پہ جب یہ پارٹی آئی اور انہوں نے جب یہ پارٹی کو پرہندوستان نے پھیل آیا تو آج الحمدللہ الحمدللہ ہمارے پاس دو ایم پی چودہ ایم ایلے اور سات ہزار کارپیٹر آج ہمارے پارٹی کے یہاں پر ہے یہ سلطلہ چلتا ہی جا رہا ہے اور انگاباد کے اندر بھی انشاءاللہ اب ایلیکشن آنے والے ہیں ڈاکٹر عبدالغفر خادری صاحب کی خیادت اور ایم پی امدیاد جلی صاحب کی خیادت میں یہ خافلہ یہ مہارایٹ کے اندر بھی انشاءاللہ جتنے بھی مہارایٹ میں یہ اب ایلیکشن ہونے جا رہے ہیں اتحاد المسلمیر پورے ایلیکشنوں کے اندر جو ہے تو اپنے قسمت آزمائیں گی میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بس ایک شیر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ جاتے جاتے چھوڑ جاؤ اپنے پیروں کے نقوش جاتے جاتے چھوڑ جاؤ اپنے پیروں کے نقوش آنے والے خافلوں کے رہنما بن کے چلو شکریہ خدا حافظ جہل لوگ کہتے ہیں کہ جماعت چھوٹی ہے لوگ چھوٹے ہیں جب ہندوستان میں بی جے پی کا آگاس ہوا تھا تو جب بی جے پی کے دو ہی ایم پی تھے دو ہی خاصدار تھے انہوں نے محنت کی آج ہندوستان میں دلی میں بی جے پی کی حکومت ہے آج ہندوستان کے اندر مجلس اتحاد و مسلمین کے دو ہی خاصدار ہیں اگر ہم صحیح طریقے سے کام کریں گے تو انشاءاللہ اس دلی کے اندر ہماری مجلس اتحاد و مسلمین کی حکومت ہو سکتی ہے میں ایک شہر کہوں گا اور اپنی ذکر لوں گا کہ ہسنے والے ہسنے والے ہماری ٹوٹی ہوئی تشتی کو نہ دیں کہ ہسنے والے ہماری ٹوٹی ہوئی تشتی کو نہ دیں ہوسنہ بھی یہ ایک تکران سے ٹکرانے کا خدا حافظ آج آج لوگوں کے بیچ میں اس پبلک میٹنگ میں میں شاتیم ہونے کا موقع ملا آپ سے روپر ہونے کا موقع ملا آج الحمدللہ قلحن مجلس اتحاد و مسلمین کا چو سکر سال ہم نے مکمل کیا ہے آپ کو یہ بتاتے ہیں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ مجلس اتحاد و مسلمین نے اپنے سیاسی کریئر میں چو سکر سال میں قدم رکھ چکا ہے میں اس کیا آپ کا مبارک بات دیتا ہوں آپ تمام دو ایک بات بتاتا چلو کہ حیدر آباد میں مجلس اتحاد و مسلمین پچھلے پچاس سالوں سے ممبر آف پارلیمنٹ حیدر آباد سے ہے اور وہاں پہ تقریباً آنٹ ایمیلے چھنگے راتے ہیں میرے بھائیوں مجلس اتحاد و مسلمین وہاں پہ حکومت میں اپنا حصہ بھی رکھتی ہے بھائیوں اسی طرح مجلس اتحاد و مسلمین دو ہزار چودہ میں اور انگاباد کے ویدان زبا کے الیکشن میں اپنا حصہ یہاں پہ لینے آئی آپ کی دعاوں سے مہارا شرم نے دو ایمیلے چھنگر دیئے گئے اور انگاباد شہر میں مدیہ ویدان زبا میں امتیا جلیل صاحب کی شکل میں ہمیں حملے ملا اور ڈاکٹر عبدالغفار غادی صاحب چینی ووٹوں سے یہاں سے شکست شکست کا سامنا کرنا پڑا الحمدلیلہ امتیا جلیل صاحب کی ممائندگی اور ڈاکٹر عبدالغفار غادی صاحب کا آپ لوگوں سے مستقل اٹیجمنٹ یہ گوائی دیتا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین ہر وقت مسلمانوں کی پچھلوں کی دلیتوں کی جو اتعواز بن کر بیٹی ہے اور اس اس آوام میں دھر و خوک کے لیے مجلس اتحاد المسلمین اپنی نمائندگی انجام دیتی رہی ہے میں آپ کو ایک چیز بتا دا چلوں اور پیشے وقت میں لے کر جاؤں دو ہزار پندرہ میں بھی مجلس اتحاد المسلمین نے کورپریشن کے الیکشن میں پچیس ٹورپیٹر آپ لوگوں کے ذریعے سے جن کر دیا جنہوں نے پورپریشن شہر میں بہتری نمائندگی انجام دیتی اسی طریقے سے دو ہزار و انیس کے انجامات میں آپ لوگوں نے مجلس کو دھیر سارا پیار دیا اور اس شہر سے ایک ممبر اف پارلیمنٹ چن کر دیا میں یہ آپ لوگوں کی جو ایسا زبانی ہے آپ لوگوں کی جو ایسا محفظ ہے جو یہ ہے ممبر اف پارلیمنٹ یہاں سے چن کر آیا مجلس اتحاد المسلمین کہ ہر وقت مسلمانوں کی دلیتوں کی پچھوٹی آواز بن کر جو تو یہاں پہ گڑو ہو آپ دیکھ رہے ہوں گے اس روڑ کو یہ روڑ پچیس سو سالوں سے نہیں بڑا تھا بھائی مجلس اتحاد المسلمین کی کار کار کردارگی کی وجہ سے آج یہاں پہ جگوغاتے ہوئے جمل کوئی طرح لائک شہب آئی بہترین خسم کا روڑ ہے آپ سب جانتے ہیں بہرشتہ رسد الدین عویچی صحاب نے اس کو سمالا اور یہ پودا جب جھاڑ ہوا تو اس میں پھل لگنا شروع ہو گئے اور پھل لگتے لگتے یہ پودا جب جھاڑ بنا تو اتنا گھنا ہو گیا اتنا گھنا ہو گیا کہ یہ پودا یہ جھاڑ اب صرف حیدرباد تک نہیں تھا بلکہ یہ مہراشروں میں بھی آیا اس کے بعد آج یہ درخت نہیں آج یہ درختوں کا باغ بن گیا ہے اور پرے ہندوستان میں اس پہ پھل لگ چکے ہیں آج مجلز اتحاد المسلمین شہر عرنواد میں آئی تھی دو ہزار چودہ کی بات تھے تو مجلز اتحاد المسلمین کو حسی میں لیا کرتے تھے مخالفین مجلس مزاق میں لیا کرتے تھے مگر جب چودہ میں ہم نے مدیہ سے ایک سٹ لڑی اور ایک بروہ سے لڑی تو ہمیں مدیہ میں کامیابی حاصل ملی امتیہ جلیل صاحب کی شکل میں دو ہزار پندرہ کی بات ہے دو ہزار پندرہ میں پچیس نگر سے عقو کی پارٹی بنی مجلس اتحاد المسلمین اس کے بعد دو ہزار انیس میں دو ہزار انیس میں ممبر اور پارلیمنٹ کی شکل میں آپ نے اور ہم نے محنت کی اور ایک شیر دیا پارلیمنٹ کو امتیہ جلیل صاحب کی شکل میں یہ مجلس اتحاد المسلمین کی خوروانیاں ہیں یہ آپ سب کی خوروانیاں ہیں جتنے لوگ یہ بیٹے ہیں یہ جو فانڈیشن نے آئے یہ تاریخ آپ یاد رکھو اس تاریخ کو منزل اتحاد المسلمین بنائی گئی تھی اور انساءاللہ آنے والے وقت میں کار پوشن میں جو الیکشن ہوں گے تو سن لو کان پھول کر راست وادی والوں میں آپ سے کہ رہا ہوں کان گریس والوں میں آپ سے کہ رہا ہوں شہر ہمارا ہے تو مہر بھی ہمارا ہوں گا اور میر ہمارا ہے تو شہر بھی ہمارا ہوں گا نعرے تکبیر نعرے تکبیر میں اپنی بات ایک نعرے سے ختم کرتا ہوں جب جب ظلمی ظلم کریں گا ستہ کے گلیاروں سے جب جب ظلمی ظلم کریں گا ستہ کے گلیاروں سے چپا چپا گونج اٹھیں گا ان غلاب کے نعروں سے اسلام علیکم میں بابا صاحب کا بیٹا ہوں اصحص صاحب کا سپائی ہوں امتیاد زلیل بھائی اور ڈاکٹر گفار قادری صاحب کا اور آپ سبھی کا میں چھوٹا بھائی ہوں اس لیے آپ سبھی کو جہبیم اور جہبیم سلام پیش کرتا ہوں ساتھیوں آل ایڈیا مزلی دیتے حادث مسلمین کو آج چو سٹ سال پورے ہو چکے ہیں میں میری بات بہت کم شبدوں میں یہاں پر ختم کروں گا سٹیس پر موجود سبے ہمارے پارٹی کے سبھی پناہ دی کاری اور میرے سامنے بیٹے ہوئے ساتھیوں بھارت جب گنام تھا میں تب سے لے کر آج تھوڑی ایک بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سب سے پہلے اچھا سو پچاسی میں بھارت میں کانگریس نام کے ایک پارٹی کی سٹاپنا ہوئی اور اس پارٹی پر سٹاپن کرنا والے جو لوگ تھے وہ لوگ جن کا نام تھا ایلر ہل یہ آدمی بھار کا تھا لیکن ان کے ساتھ کون تھے بھارت کے چٹر جی مکر جی بیانر جی اببینکر اگرکر ٹلک یہ سب لوگ تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سنگتن کچھ لوگوں نے ملکستاپن کیا جن کو ہم برہمان وادی بولتے ہیں اس کے بعد میں 1906 میں مسلم لیگ کی سٹاپنا ہوئے جن کو بیلشتر جنہ نے بنایا وہ پارٹی 1947 تک بھارت میں رہی بعد میں پاکستان چلے گا دکی بات یہ ہے کہ 6 دسمبر 1956 کو جب آکتر بابا صاحب بھمرا امیرگر جی کا ندھن ہوا تو بابا صاحب کی اس سمجھ کی پارٹی تھی سیڈل کاش پیگریشن یہ پارٹی کیونہ مہاشتہ میں کام کر رہی تھی اس پارٹی کے اندرہ الگ الگ گنڈ بن گئے تھے آئیسی حالات میں سلاوات دل ہوئی سے صاحب نے سوچا کہ بابا صاحب کا کاروہ رکنا نہیں چاہیے اس لئے انہوں نے 57-58 میں آل انڈیا وزیس اتحادل مسلمین پارٹی کو بنایا جب یہ پارٹی کو بنایا گیا تو اس سمجھ میں بھارت میں دو ویچار دھارا کی لڑائی چاہ دوں تھی جب بابا صاحب جیمت تھے ٹلیک جیمت تھے سردار ملک بیپا کیل جیمت جیمت تھے اس سمجھ سے چلے ہی اور لڑائی آج تک ختم نہیں ہوئی لڑائی کیا ہے ایک طرف ہے سمتہ وادی ویچار دھارا اور دوسری طرف ہے سمتہ وادی ویچار دھارا سمتہ وادی ویچار دھارا جن کو ہم پھولے شہو امبر کر کے ویچار دھارا مانتے ہیں اور ویشمتہ وادی ویچار دھارا جس کو گولوال کر ہرگوال ان کی ویچار دھارا مانتے ہیں ایک لوگوں کو باتلوں چاہتی ہے اور ایک ویچار دھارا لوگوں کو سب سمجھ میں بھائی چاہ بنا کے حکومت بنانا چاہتی ہے تو ساتھیوں آج کے تارک میں پورے بھارت میں جتنے پارٹیاں ہیں کم سے کم تین سارے تین ہزار پارٹیاں چناؤ آوگ میں رجشتر ہیں لیکن یہ تین سارے تین ہزار پارٹیاں آج چناؤ نہیں لڑتی سبی کے سبی اس میں جو چناؤ لڑنے والی پارٹیاں کچھ گنی چنی پارٹیاں ہیں اس میں بھی سورسان پہلی جو کانگریس پارٹیاں ہیں آج کے تارک میں اس پارٹی کے پاس راشتی اپڈیکشن نہیں ہے نہیں ہے اس کے پاس جب ہارتی جنتے پارٹیاں ہیں ان کا تو سنگتھن ہے راجپات ہے کئی راجو میں ان کے سرکار ہیں جو وشبتہ کے آدھار پر چلاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہماری صحیح لڑھائی ہے تو پورے بھارت میں اپنے پارٹی کے نیتا بیرشتر ستی دنو اسی ساتھ سویدھان کو ہاتھ میں لے کر کے بابا ساتھ کے سوچ کے بطابت پورے بھارت کو ایک جگہ لاکر کے بھائی چلو بنانا چاہتے ہیں اے ساتھیوں اس پارٹی کا چو سٹوہ جنم دن ہے اس موقع پر میں آپ سب لوگوں کو بدھائی دیتا ہوں